ملک دشمنوں سے کسی ریائت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دہشتگردوں سے کوئی ڈائلاؤگ نہیں ہوگا وزیراعظم کا دو ٹوک پیغام کہا جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو مانتے ہیں ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے سپائے سلارک کی قیادت میں دہشتگردی کا سر کچل دیں گے پاک فوج اور سیاسی قیادت مل کر خطرناک محلے کو عبور کریں گے ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں دل خراش واقعات ہوئے دہشتگرد تنظیموں خارجی دشمنوں اور گس بیٹھیوں نے مل کر ناپاک منصوبہ بنایا شہدہ کا لہو رائے گا نہیں جائے گا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے شہدہ کے لوائقین میں امدادی چیک تقسیم وزیراعظم کے زیرے صدارت کوئٹا میں بلوچستان ایپیکس کمیٹی کی بڑی بیٹھک آرمی چیف جنرل آسیمونی وزیراعلا بلوچستان دفاع کی وزراء اور دیگر حکام کی شرکت دہشتگردوں کو پوری قوت اور قومی حمایت سے شکست دینے کا عظم انٹیلزینس شیرنگ اور رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ سیڈی پولس اور لیوز کی استعداد کار بڑھانے پر بھی اتفاق اجلاس کا اعلامیہ جاری کراچی میں موسیدار بارش سے جلتھل ایک شارعہ فیصل گلسن اقبال گلستان جوہر میں ہر طرف پانی ہی پانی ٹاور اور اولڈ سٹی ایریا کی سڑکیں بھی بھر گئیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوا کا شدید کم دباؤ شہر سے دو سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر آج ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان کراچی ہیدراباد تھرپارکر بدین تھٹھا سجاول میں طوفانی بارشوں کے پیش گئی شہر قائد میں آج تمام سرکاری اور نیجی سکول بند رکھنے کا اعلان وزیراللہ کی انتظامیہ کو الیٹ رہنے کی ہدایت سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کا پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے شہر میں رات بھر موسادار بارش ہوئی انتظامیہ متحرک سڑکوں کی صفائی جاری ہے میر کراچی مرچزا وحاب کی میڈیا سے گفتگو بولے کوئی سڑک دوبی نہ کسی نے کرستیاں استعمال کی چند گلیوں میں پانی ہے جن کی نکاسی جلد ہو جائے گی سندھ میں طوفانی بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی سنگین میر پر خاص میں ایک سو سات میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ شہر ڈوب گیا پانی گھروں میں داخل بدین پچان میں تھرپارکر چوہتر اور مٹھی میں بہتر میلی میٹر بارش ہیدر آباد میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی آج بھی تعلیمی دارے بند جنرل اسپتال میں دو فٹ پانی جمع تھٹھا کے نشیبی علاقے زیرعاب نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، کوٹری، اسلام کوٹس، جاول اور ٹنڈو علا یار میں بھی بادل کھل کر بڑھ سے تعلیمی ادارے بند کچھی آبادیاں ڈوب گئیں مقین نقل مکانی پر مجبور دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے میہر کے سو سے زائد دہات میں پانی داخل سیون میں بھی پچاس دہار ڈوب گئے عوام کو دو ماہ کے چکر میں بارہ ماہ تکلیف ملے یہ منظور نہیں نون لی کا بجلی سستی کرنے کا اعلان سمجھ سے باہر ہے بلاول پھٹو نے پھر اتحادی جماعت پر تیر برسا دیے سولر پینل تقسیم کرنے کی تکریف سے خطاب کہا وفاق کا بجلی نظام تباہ ادارے کام نہیں کر رہے بجلی کے بل سے عوام کو کرنٹ لگ جاتا ہے وزیراللہ سندھ کو کہا ہے کہ وفاق کے نمائندے سے ملے اگر سندھ کو سستی بجلی دلوا سکتے ہیں تو سولر پالسی چھوڑیں سندھ واحد صوبہ ہے جہاں تھر میں کوئلے سے سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے جاب اور اسلامباد کے لیے بجلی کے بلو میں ریلیف کی منظوری عوام سے وعدہ پورا کر دیا تشہیر دوسرے نے کی جس پر ان کی شکر گزار ہوں وزیراللہ مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا جل سولر پینل پروگرام بھی شروع ہو جائے گا اگلی گرمیوں کے لیے بجلی سستی کرنے کے کام کا آغاز کر دیا نواز شریف کے ویجن اور ریلیف میں معاونت پر وزیراعظم سے اظہار دیتے شکر پشاور کے علاقے حیات آباد میں گھر کے باہر دھماکہ امارت میں درار پڑ گئی جانی نقصان نہیں ہوا ملزمان کی تلاش جاری اسلامباد میں کیش وین لوٹنے والا ڈکیت گینک سرغنہ سمیت گرفتار چار ملزمان سے ایک کروڑ ستانوے لاکھ روپے برامت مزید دو ساتھیوں کے تلاش جاری گینک کراچی میں بھی سٹریٹ پرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے ڈی آئی جی آپریشنز کی پریس کانفرنس بالاج ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم احسن شاہ کی مبجنہ گفتگو انسپیکٹر شکیل برٹ کی مدیت میں تھانہ اچرا میں مقدمہ درج احسن شاہ کی اہلیہ تیفی برٹ گوگی برٹ اور نامالو ملزمان نامزد ملزمان نے میرے قتل کی منصوبہ بندی بھی کی مبجنہ گفتگو منظرام پر آنے کے بعد احسن شاہ کو بھی قتل کروا دیا مدعی کا موقف اور اسرائیل نے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی غزہ سٹی رفا اور خان یونس پر حملے تیز مزید تیس فلسطینی شہید چوبیس کھنٹوں میں ستر شہاتیں مغربی کنارے میں بھی سیہونی فوج کی کاروائیاں شہاتوں کی تعداد بیس ہو گئی غزہ میں پولیوں کے برٹے کیسز پر اسرائیلی فوج نے تین روزہ جنگ بندی کی حامی بھر لی ہماس کا خیر مقدم اسلام علیکم ہیرڈائنز آپ نے جانی میں ہوں حسیب ملک اب آپ دیکھ سکیں ایک پروگرام صبح کا سما دیکھتے رہیے سما موسیقی